نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے مرد اور خواتین ہمارے پاس اس پریشانی میں آتے ہیں کہ ہم نے ویزا اپلائی کیا ویزا نہیں لگ رہا پیپر جمع ہیں ایم بی سی میں اور ہمیں کال نہیں آ رہی یا ہمارے ویزا میں یہ پروبلم آ رہی ہے یا ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے یا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے بہت سے مسائل ہیں ایم بی سیوں کے یا ویزے کے متعلق انسان قرب کا شکار ہوتا ہے بعض اوقات میہ ایک ملک میں ہوتا ہے بیوی دوسرے ملک میں ہوتی ہے بیوی اپنے پیپرز بار بار جمع کراتی ہے لیکن ویزا نہیں لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات خامن جو ہے پیپر جمع کرا رہا ہوتا ہے اور اس کا ویزا نہیں لگ رہا ہوتا ہے اب یہ سارے مسائل ہیں اگر آپ ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ویزے میں سہولت ہو جائے اور ویزے کی پریشانی ختم ہو جائے اور ہمارا ویزہ لگ جائے اور ویزے کیلئے جب کول کی جاتی ہے اس وقت جو ہے ہمارے لئے سہولت کا معاملہ ہو تو میں آپ کو جو ہے بہت مختصر عمل دے رہا ہوں اور بہت ہی جامع عمل ہے آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اللہ رب العزت ویزے کی مشکلات دور کر دیں گے ام بی سی کی مشکلات دور کر دیں گے اور اللہ پاک آپ کو سہولت دے گا اور جس ملک کیلئے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس ملک کیلئے آپ کو سہولت ملے گی آپ نے یکسو ہو کر اکیس دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد یا رات میں یا دن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یکسو ہی ہونا لازمی ہے آپ نے جو ہے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمان اغسنی یا رحمان اغسنی آپ نے جو ہے یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ دعا کریں اور یہ عمل آپ جو ہے اکیس دن تک کرتے رہیں بے شک اوقات جو ہے مختلف ہو جائیں کبھی صبح کر لیں کبھی رات کو کر لیں کبھی دوبیر کو کر لیں اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن یکسو ہی شرط ہے اور دعا روز کریں اور تھوڑا وہ جو ہے صدقہ بھی کریں اپنی حیثیت کے مطابق اور یہ عمل کریں آپ اکیس دن انشاءاللہ اللہ پاک آپ سے رکاوٹی دور کر دے گا اور ویزے کی تکمیل تک پہنچیں گے اور جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کو جب آفیس بلائے جائے یا ایم بی سی بلائے جائے یا امیگریشن ہو آپ کی آپ یہ جو ہے دل میں پڑھتے رہیں دل میں پڑھتے رہیں یا رحمان اغسنی کو اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ نقش جو آپ اپنے موائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ یا رحمان اغسنی کا نقش ہے اور یہ نقش مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا یہ اس آجز فقیر اور بیکار سے انسان نے خود بنایا ہے اور اس کے جو آپ اگر یہ نقش لکھنا چاہتے ہیں اپنے لئے جو چاہتا ہے کہ میرا کام جلدی ہو بالکل پس چکا ہے بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے جادو بندش نے اس کو پاگل کر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ نقش لازمی استعمال کرے یہ نقش لکھے ایک عدد تینوں طرف اس کے یا رحمان اغسنی لکھے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اٹھارہ سو ساٹھ مرتبہ اٹھارہ سو ساٹھ مرتبہ آپ نے یا رحمان اغسنی بڑھ کر اس نقش پر دم کر دینا ہے اور مرد حضرات جو ہے اپنے دائیں بازو پر پینیں گے اور خواتین جو ہے اپنے بائیں بازو پر باندیں گی ٹھیک ہے دائیں اور بائیں ٹھیک ہے نا عورتیں جو ہے وہ اپنے جو ہے الٹے بازو پر مرد سیلے بازو پر دیکھیں نقش اس لئے آپ کو دیا ہے بنایا ہے میں نے خاص طور پر کہ بعض مرتبہ انسان وظیفہ نہیں کر سکتا کوئی مصرفیت ہو جاتی ہے یا کوئی جو ہے اپنا سستی ہوتی ہے نہیں کرتے مشورہ میرا یہ ہے کہ وظیفہ لازمی کیا کریں آپ کو تاثیر پھر بہت زیادہ ملے گی اور بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ وظیفہ نہیں ہو سکتا تو نقش کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ساتھ رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نقش میں نے تیار کیا ہے اب ترتیب یہ کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک حمد دے کہ جو وظیفہ ہوگا اسی وظیفے کے مطابق ہم نے نقش تیار کریں گے انشاءاللہ وقت لگتا ہے اس میں بہت زیادہ تیار کرنے میں آداد نکالنے پڑتے ہیں پھر کم کرنے پڑتے ہیں پھر نقش تیار کرنا پڑتا ہے پھر سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے تو یہ نقش دیکھیں ہم نے تیار کیا ہے چار سو ستاون سے شروع ہوا ہے چار سو تیرہتر پر ختم ہوا ہے اور اس میں نوے خانے کا جو ڈبا ہے چار سو چیہ سٹ دیکھیں اس میں جو ہے اس سے پہلے والا جو آٹوے خانے کا جو ڈبا تھا چار سو چونسٹ تھا یہاں چار سو چیہ سٹ ہے وہ کسر کی وجہ سے جو ہے ایک ہنسہ بڑھ گیا تو اس کے مطابق یہ نقش میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے ایک اور ترتیب شروع کروں گا ترتیب شروع ہوتی ہے پھر وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتی پھر کسی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ وظائف روزانہ کے جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں اور وہ دیتے بھی ہیں ویڈیو روزانہ کی بنتی ہے ترتیب جو میں سوچ رہا ہوں وہ ترتیب یہ ہوگی کہ اس میں آزم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں آزم مل جائے بہت زیادہ اس میں آزم کی تلاش میں لوگ اپنی پوری زندگی اس میں لگا دے کہ اس میں آزم مل جائے اور یہ ضروری بھی ہے اس میں آزم جس کو مل گیا تو اس کی ہر دعا قبول ہے اور ہر حاجت پوری ہے ہر پریشانی دور ہے اس سے تو بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا اس میں آزم مجھے مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نام کے عداد نکالے اور اس کے مطابق جو ہے اللہ پاک کے اسم گرامی میں جو اسم صفاتی نام ہے ان میں کوئی اپنے نام کے عداد کے مطابق کوئی عداد مل جائے تو یعنی برابر برابر جیسے چیہ سٹھ ہیں اللہ پاک کا اسم گرامی کے عداد چیہ سٹھ ہیں تو کسی کے ایسا نام ہو جس کے عداد بھی چیہ سٹھ ہوں تو یہ اس کا اسم آزم ہے اگر ایک نام نہیں ملتے تھے دو نام تلاش کریں جو اس کے عداد کے مطابق ملیں تو وہ ترتیب انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ساری کہ فلاں بندے کے نام کا اسم آزم کیا ہے فلاں بندے کے نام کا اسم آزم کیا ہے میں نے ایک دو نام نکالیں بھی ہیں تو انشاءاللہ ان قریب وہ ویڈیو میں بنا کے آپ کو بیجوں گا آپ لوگو بہت پسند آئے گی اور جو ہے ہر بندے کو یہ بھی پتہ لگے گا میرے نام کا اسم آزم کیا ہے بعضوں کے نام کے یا اللہ یا باسیتو ہو جاتا ہے بعض کے نام کا جو ہے یا ودودو یا جبار ہو جاتا ہے بعض کے نام کا یا مہیمن یا عزیز ہو جاتا ہے یہ مختلف ہیں انشاءاللہ ساری ترتیب بتاؤں گا تو ہر ایک انسان کے نام کے جو اسم عظم ہوگا وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور یہ ترتیب آپ حملیات کی کسی کتب میں نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کوئی نام کا اسم عظم نکلے بزرگوں نے لکھی ہوئی ہیں باتیں لیکن یہ چیزیں بالکل ناپید ہو چکی ہیں ان چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی علم لے ہی نہ سکے تو کتابوں کو چھاننا پڑتا ہے کتابوں کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے تب جا کے یہ چیزیں نکلتی ہیں انشاءاللہ یہ ترتیب کریں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے نوازے وَآخِرُ الدَّوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی